اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون وَلَا يُحْسِنِ عِمَاءَهُ الْعَادُونَ وَلَا يُؤَدِّ حَقَّهُ الْمُجْتَاهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعَوَدُ الْحِمَمِ وَلَا يَنَالُهُ وَوْسُلُ فِطَنُ الَّذِي لَيْسَى لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحَدُودٌ وَلَا نَعْتُ مَعُجُودٌ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَاوِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَوْحَاوْ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالْسُخُورِ مَا يَدَوْنَا أَرْضِ ثُمَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُعَيَّدِ وَالْرَسُولِ الْمُسَدَّدِ الْمُصْتَفَى الْأَمْجَدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ السَّيَّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيءِ ذُنُوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وَأَبِي الْقَاصِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعَسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْهُدَاوْتِ الْمَهَدِيِّينَ سَيِّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ رُوحِي بَأَرْبَاحُ الْعَالَمِينَ فِي مَقْدَمِهِ الْفِدَا أَمَّا بَعَدُهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ الْكِتَابِ الْمُبِينَ وَهُوَ عَسْتَقُوا الصَّادِقِينَ وَقَالُهُ الْحَقِ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ آج کی مجلس مجلس سے ترہیم ہے اور ہمارے ایک بہت عزیزہ محترمہ مرہومہ جو ہدایت ٹی وی کی مسلسل ممبر رہی ہیں اور ہبانے ہدایت میں جن کا شمار اوریوں کی برسی کی سالانہ جو مجلس ہے مجلس آزا سیدہ نیر ممتاز زوجہ ہیں سید نظیر عباس قاظمی شاہ صاحب اور یہ مادرِ گرامی ہیں سید محسن سید احسن سید شجر قاظمی بریشیہ سے اللہ سبحان و تعالی ان کی روح کو شاد فرمائے اور جوارِ سید السلام اللہ علیہ وآلہ میں ان کا شمار فرمائے اللہ پاک ان کے جتنے لواحقین ہیں بسماندگان ہیں انہیں صبرِ جمیل عنایت فرمائے آج اس مجلس ترہیم میں سورہ بقرہ کی آپ نے یہ آیت دیکھی جس میں اتشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ کہ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے امتحان کی صورتیں بھی بتا دیں امتحان کے مراحل بھی بتا دیئے اور یہ بات واضح کر دی کہ ہم ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لینے والے ہیں امتحان کی کیا ضرورت ہے کس لیے امتحان لیا جائے اور امتحان کی صورتیں پورا ایک نقشہ کھینچ دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لیے کہ ہم نے ضرور امتحان تم سے لینا ہے اور یہاں پہ جو گرامیٹیکلی عربی جو گرامر سے واقف ہیں انہیں اس بات کا پتا ہے کہ یہ جو تاقید ہے تاقید شدید ہے چونکہ نون سخیلہ آیا ہوا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لیں گے کس سے امتحان لیں گے امتحان کا طریقہ کار کیا ہوگا امتحان کا سلسلہ کیسے ہوگا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ خوف کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے بھوک کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے ہم میوہ دل کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے ہم تمہاری رزق اور روزی کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے اور فرمائے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ خوشخبری ہو بشارت ہو ان کے لیے کہ جو اس مرحلے امتحان میں آکے سبر کرتے ہیں اور سبر کی ان کی وہ منزل ہے کہ جب ان پہ آزمائش کی گھڑی آتی ہے وہ آئے وائے نہیں کرتے ہیں شکایت اور فریاد نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے یعنی ہماری جو آمد ہے ہمارا یہاں پہ آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے ہمارا جانا بھی اللہ کی طرف سے آئے ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں ہم جائیں گے اللہ کی طرف قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں پہ میں اس قویسٹن کو ہمارے یونیورسٹی میں جتنے بچے ہیں وہ بھی بعض اوقات یہ سوچتے ہیں اور ہمارے بعض اور افراد بھی اس قویسٹن کے متعلق اس سوال کے متعلق سوچتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ انسان پہ امتحان اور بالخصوص ٹھیک ہے کافروں پہ امتحان ہوتا رہے مشرقوں پہ امتحان ہوتا رہے منافقوں پہ امتحان ہوتا رہے لیکن جو ولایت کے مارنے والے ہیں ان پہ کیوں امتحان ہو جو اہل ایمار ہیں ان پہ امتحان کیوں ہو جو اہل اسلام ہیں ان پہ امتحان کیوں ہو اور بالخصوص کہ جو مکتب احلِ بیعت کے پروردہ ہیں کہ ان پہ امتحان کی یہ گھڑیاں کہ کبھی ان پہ بم بلاست کر دیے جاتے ہیں کبھی سوسائیڈل اٹیک کیے جاتے ہیں ان کے امام بارگاہوں پہ حملہ ہوتا ہے ان کے جلوسوں پہ حملہ ہوتا ہے ان کی مساجد کی اوپر حملہ ہوتا ہے ان کے گھروں کی اوپر حملہ ہوتا ہے کسی کے گھر کو جلا دیا جاتا ہے کسی کے گھر کو ویران کر دیا جاتا ہے کسی کے بچوں کو یتین کر دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ ٹھیک ہے بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ کفار اور مشرقین اور منافقین اور معاصیتکاروں کے اوپر کہ جو دنیا میں گناہ اور اسیان کی دلدل میں پھنسے ہویا ہیں ان پہ امتحان ہو جائے تو ان کے مشکلات آ جائیں ان پہ مسائب آ جائیں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بات مان سکتا ہے لیکن اہل ایمان پہ امتحان اہل ایمان پہ اس طرح کی شدائد اہل ایمان کو اس طرح ٹیسٹ اور ٹرائل میں مبتلا کرنا اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے اس سلسلے میں فقط ایک بات کہہ دوں کہ یہ نہ دیکھنا کہ مومن ہے تنگی کی صورت اختیار کریا مزیکہ کی حالات ہیں ان کے حالات فقر اور فاقہ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان پہ خوش نہیں اور اگر کسی کافر کسی منافق کسی مشرق کسی بے دین کسی فیس کو فجور میں مبتلا کو اللہ اگر بہت زیادہ مال اور دولت دے دیتا ہے تو یہ انسان نہ سمجھے کہ اللہ اس پہ بڑا راضی ہو گیا ہے کسی کی اچھی صحت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس پہ بہت خوش ہے اور کوئی اگر بیماری اور لاچاری میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پہ بہت ناراض ہے بلکہ مقصد کو دیکھا جاتا ہے مقصد کیا ہے کس انداز کے ساتھ کس طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو کس طرح آپ جیسٹیفائی کریں گے کس طرح آپ اس کو سوچیں گے کہ اگر بیماری ہے یا لاچاری ہے یا انسان صحت اور ہیلتھ کی اچھی جو سیچوئیشن ہے اس میں زندگی گزار رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اچھی صحت ہے اس پہ اللہ بہت زیادہ راضی ہے اور جس پہ بہت زیادہ بیماری اور لاچاری ہے اس پہ اللہ بہت زیادہ ناراض ہے نہیں یہ سوچ غلط ہے یہ فکر غلط ہے اس کا کوئی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر کوئی کہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے بہت زیادہ دولت ہے بہت زیادہ سروت ہے اور اس کے جو مینز اور کیپیٹلز ہیں بہت زیادہ ہیں لوگ تو دنیا میں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ اس پہ جیئیں اس پہ تو اللہ بڑا راضی ہے لیکن حقیقت حال کچھ اور ہے مال دولت کا آ جانا اللہ کی رضائت کی اوپر دلیل نہیں ہے اور فقر فاقہ کا آ جانا اللہ کی ناراضگی کی اوپر دلیل نہیں ہے اگر کسی کو اللہ صحت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اسے بہت راضی ہے اگر کوئی بیماری اور لاچاری میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے ناراض ہو گیا ہے بلکہ مقصد کو دیکھا جاتا ہے مطلب کو دیکھا جاتا ہے اس کے اوبجیکٹیوز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ مال اور دولت آنے کے بعد اس کا امتحان کیسا ہوگا مال اور دولت جب انسان کو آ جاتی ہے جب مال اور دولت پر انسان زندگی گزارتا ہے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ مال اور دولت آنے کے ساتھ اس نے راہ خدا میں اس مال کو خرچ کیا ہے یا نہیں کیا اگر مال کو خرچ کیا ہے تو اللہ کی رضایت سے شامل حال ہوگی اگر کنجوسوں کی طرح بخل کے ساتھ زندگی اس نے گزاری ہے اس وجہ سے کہ بخیل کے لیے ڈبل ایک قسم کی سزا ہوتی ہے دنیا میں اس نے زندگی گزاری ہے فقیروں کی طرح آخرت میں وہ حساب دے گا امیروں کی طرح بخیل شخص کے عجیب و غریب سیچویشن ہوا کرتی ہے دنیا میں وہ کنجوسوں کنجوسی کے ساتھ اور فقیری کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے لیکن آخرت میں اس کا حساب ہوگا امیروں کی طرح اگر یہ کیا ہے اس وجہ سے کہ امتحان مال کا اور جہد کے ساتھ ہے فقر اور فاقہ کا اور جہد کے ساتھ اس کا امتحان ہے فقر اور فاقہ کا امتحان یہ ہے کہ اس نے صبر کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ اس کا امتحان ہے اللہ نے مال دے کر اللہ کسی کو مال دیتا ہے تو مال دے کر وہ آزماتا ہے اور اگر کسی کو فقیر کرتا ہے تو فقر کے ساتھ اسے آزماتا ہے کسی کو صحت دیتا ہے تو صحت کے ذریعے اسے آزماتا ہے اگر کسی کو بیماری دیتا ہے تو بیماری کے ذریعے اس کی آزمائش کرتا ہے کیا ہم اس آزمائش میں اس وجہ سے کہ جب مومن پہ امتحان آتا ہے مومن پہ اور طرح کا امتحان ہے ظالم پہ اور طرح کا امتحان ہے اور اللہ کے انبیاء ان پہ اور طرح کا امتحان ہے اللہ کے اولیاء ان پہ اور طرح کا امتحان ہے دیکھنا جو ظالم ہے خواہ وہ ظالم مرد ہے عورت ہے خواہ وہ ظالم قبیلہ ہے خواہ وہ ظالم قوم ہے خواہ وہ ظالم ملک ہے یا ظالم مملکت ہے اللہ اس پہ جتنے بھی عذاب لے کر آتا ہے یہ جتنے بھی اس وقت آپ تک فیری دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کیا خوبصورت جواب دیا میرے مولا اور آقا امیر الوامنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرماتے ظالم پہ جب مصیبتیں اور ظالم پہ جب اللہ شدائد کو نازل کیا کرتا ہے یہ بات ضروری ہے خدا کی پکڑ بہت سخت ہے خدا کی جب پکڑ میں ایک انسان آ جاتا ہے اِنَّ الْبَلَا لِلزَّالِمِ عَدَبٌ اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَحَاتِ تمہارا رب خات لگائے ہوئے بیٹھا ہے ان ظالموں کے خلاف ان مشرقوں اور ان کافروں اور ان منافقوں کے سامنے یہ جو کہتے ہیں ماسیتکار یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح نہیں یہ ایسے نہیں ہیں اللہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَحَاتِ تمہارا رب خات لگائے پیٹھا ہے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے ظالموں کے اوپر جو بلائیں آتی ہیں مسئیبتیں آئے کرتی ہیں وہ کیا ہے ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا ہوا کرتی ہے چونکہ یہ ماسیت میں مبتلا ہے چونکہ یہ گناہوں میں مبتلا ہے چونکہ یہ مختلف قسم کے جرائم میں مبتلا ہے ظالم خوا فرد ہو ظالم خوا ایک قبیلہ ہو ظالم خوا ایک قوم ہو ظالم خوا ایک ملک ہو جائے وہ جو فلسطینیوں کے بچوں کو زبا کرتے ہیں مارتے ہیں کیا ایسی اگر قوم اور ایسی ملک بھی اوپر اللہ جب اپنی سزا دیتا ہے تو ان کے عذاب کی وجہ سے ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے آپ نے دیکھا یہ اس وقت جو زمانے میں جو جابر اور ظالم اور ڈکٹیٹرز اس وقت جو عالم انسانیت کے خلاف ایک یلغار کیے ہوئے ہیں اور بالخصوص اس میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے جو پروردہ ہیں ان پہ کس طرح ان لوگوں نے چاروں طرف سے یلغار ہے کہ ہر طرف سے یہ مظلومیت کے ساتھ جو زندگی گزارنے والے جو ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں جن کی مساجد محفوظ نہیں ہیں جن کے امام بارگاہ محفوظ نہیں ہیں جن کے جلوس مظلوموں کے حق میں ان کے جلوس ہوتے ہیں لیکن محفوظ نہیں ہیں یہ ان پہ اوپر یہ نہیں ہے کہ اللہ چپ کر کے بیٹھا ہے اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے اللہ کی پکڑ یہ ہمیشہ اور ہمیشہ یاد رکھیں اس کے لیے کہ اللہ ہم پہ آزمائش کی ہوئے ہے لیکن ان پہ عذاب کے ساتھ اللہ ان کے عذاب کو اور زیادہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی عذاب کو شدید کیا جائے فرمائے یہ عدب سکھانے کے لیے ہے انہیں انہیں سزائیں دینے کے لیے تاکہ یہ سمجھیں کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور فرماتے ہیں وَلِلْمُؤْمِنِ اِمْتِحَانٌ اور یہ آزمائش یہ امتحان مومن کے لیے جو بلا اور مصیبت شدائد اور مسائب آیا کرتے ہیں یہ کس لیے ہیں ان کے لیے اس عنوان کے تیت ہیں کہ ہم تمہیں اور تیرا درجہ بلند کریں امتحان کے طور پر ہے آزمائش کے طور پر ہے ان کے تکامل کے لیے ہے ان کی ترقی کے لیے ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ کبال کی منازل تیہ کریں اسی امتحان کے ذریعے اپنے مومن سے اللہ امتحان لیا کرتا ہے اس وجہ سے کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کیا ضرورت پڑی ہے اللہ کو ہم سے امتحان لینے کے اللہ کو ضرورت پڑی ہے ہم سے امتحان لینے کے لیے تاکہ اس میں سے دیکھا جائے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے مومن کون ہے اور مشہ کون ہے اسی امتحان کے ذریعے تو پتا چلے گا اسی پرچہ امتحان میں انسان کا یہ خبر ہو جاتی ہے ورنہ کل یہ سارے کہتے کفار ہیں یا مشرقین ہیں یا منافقین ہیں یا اہلِ اسیان ہیں یا یہ اہلِ فسوق اور فجور ہیں کل کہتے کہ یا اللہ تو اگر ہم سے بھی امتحان لیتا تو ہم بھی ضرور اس پرچے کو حل کرتے اللہ نے اس دنیا کو اسی لیے فرمایا کہ اِنَّ دُنِیَا یہ دنیا کیا ہے یہ دار البلا ہے یہ امتحان کا گھر ہے اس میں انسان کو دیکھنا ہے کہ اس نے پرچے امتحان کو کیسے حل کیا ہے ہر ایک کے لیے اللہ نے امتحان رکھا ہوا ہے انسان کے لیے بالخصوص امتحان اس نے رکھ دیا ہے آزمائش اس نے رکھ دیا ہے ٹیسٹر ٹرائل اس کے لیے رکھ دیا ہے تا کہ اس سے آزمائے جائے کہ دیندار کون ہیں اور بے دین کون ہیں تاکہ مومن کون ہیں اور فاسق کون ہیں یا اللہ اپنی آزمائش چاہتا ہے اور اسی امتحان کے ذریعے ہی تو وہ ترقی کیا کرتے ہیں اگر زندگی میں امتحان نہ ہو اگر زندگی میں آزمائش نہ ہو اگر زندگی میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل نہ ہو تو انسان کسی درجے پر ترقی نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی مومن ہے خواہ مومن اگر مملکت ہے آپ نے دیکھا کہ انقراب اسلامی کہ آنے کے بعد امتحان شروع پہنتیس سال ہوگے مسلسل وہ امتحان کی زندگی گزار رہی اگر وہ امتحان ان پر یہ ٹیسٹ او ٹرائل نہ ہوتا تو آج یہ تاغوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر باتے تھے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان پر مختلف قسم کی ناکابندی کی گئی مختلف قسم کی اقتصادی بائیکارٹ کیا گیا مختلف قسم کے ان کے پریشر ڈالا گیا فشار لایا گیا لیکن اسی فشار کے نتیجے میں اسی امتحان کے نتیجے میں انہی مشکلات کے نتیجے میں انہی مسائب کے نتیجے میں آج دیکھا آپ نے کہ ایک مستقل اور استقلال رکھنے والی قوم اگر یہ امتحان نہ ہوتا تو میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ نہ ترقی ہوتی نہ ان کی تعالی ہوتی نہ وہ عزت ہوتی نہ وہ بھرم ہوتا نہ وہ سرفرازی ہوتی نہ وہ سربلندی ہوتی یہ سربلندی اور سرفرازی کیا ہے اسی امتحان اور اسی مصیبتوں اور اسی مشکلات کے صدقے میں اللہ نے مومنین کی اوپر ورنہ انسان سوچتا ہے کہ اتنی جو مملکت ہے جس کا کام ہی ہے ہمیشہ عدل اور عدالت ہے کیا وجہ بنی ہے کہ اس پہ اتنے آج پہنتی سال چھتی سال ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر مختلف قسم کی آٹھ سالہ وہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے بچے شہید ہو گئے جوان شہید ہو گئے پوڑے شہید ہو گئے یہ سارے کے سارے کتنی بیوہ ہوئیں کتنے یتیم ہوئے کتنے گھر اجڑ گئے کتنے سحاق برباد ہو گئے کیا اس کا یہ ہے مطلب نہیں تمہیں خبر نہیں ہے اللہ نے اسی اسی امتحان کے لیے انہی مشکلات کے صدقے میں اللہ نے انہیں سر فرازی دیئے اور سر بلندی دیئے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ استقلار اور انڈیپینڈنٹ جس کو کہا جائے اور یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ اسلامی نظام اسلامی نظام میں وہ طاقت موجود ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکیں اپنی تعلیم کا انتظام خود کر سکیں اپنی ایڈیوکیشنل سسٹم کو خود امپروو کر سکیں اپنے ڈیفینس سسٹم کو خود مضبوط کر سکیں یہ سارے کا سارے کیا ہے یہ امتحان کی وجہ سے ہو چونکہ اللہ جب امتحان لیتا ہے من الخوف والجو ونقس من الانوال والانفس والسمرات اور میرے مولا اور آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السراط والسلام نے بتا دیا اور انبیاء کے لئے بھی یہ مصیبتیں آتی ہیں ان پہ بھی شدائد آیا کرتے ہیں ان پہ بھی مسائب آیا کرتے ہیں وَيْزِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ امَامَا اللہ نے جو درجہ امامت دیا حضرت ابراہیم خلیل خدا کو حالانکہ وہ نبی ہیں وہ رسول ہیں وہ خلیل خدا ہیں لیکن امام اس وقت تک نہیں بنے جب تک یہ تیس قسم کے آپ تفاصیر میں چلے جائیں کہ حضرت ابراہیم سے تیس مسلسل امتحان لیے گئے وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے مختلف مسائب میں مختلف شدائد میں مختلف سختیوں میں مبتلا کیا اِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ ان کے رب نے اور ہر امتحان میں فَأَتَمَّهُنَّا اور کیا ہے ہر امتحان میں انہوں نے ہینڈر پرسینٹ نمبر لیے ہر امتحان کو انہوں نے سر کیا جب سارے امتحان دے چکے سارے امتحانوں میں کامیابی حاصل کر چکے سارے امتحانوں میں سو فیصد نمبر لے چکے تو اس کے بعد اللہ نے کہا خَالَئِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ امَاما حضرت ابراہیم امتحان نہ دیتے تو کبھی امام نہ بنتے حضرت ابراہیم اگر امتحان نہ دیتے کبھی خلیلِ خدا نہ بنتے یہ سارے جتنے سٹیجز ہیں اللہ نے یہ جتنی سٹیجز رکھی ہوئی ہیں خواہ وہ مرحلے نبوت ہے خواہ وہ مرحلے رسالت ہے خواہ وہ مرحلے خلت ہے خواہ وہ مرحلے امامت ہے ان سب میں کیا ہے امتحان ہے جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوا کرتا ہے ظاہر ہے او لیول کا امتحان اور ہوتا ہے اے لیول کا امتحان اور ہوتا ہے گریجویشن کا امتحان اور ہوتا ہے پوسٹ گریجویٹ کرے تو اس کے امتحان اور ہوتا ہے ڈاکٹریٹ کرے تو اس کے امتحان اور ہوتا ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ کرے تو اس کے امتحان اور ہوتا ہے جتنا درجہ بڑھتا جاتا ہے اتنی امتحان کی نوئیت میں فرق آتا جاتا ہے اتنی امتحان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی طرح جتنا بڑا درجہ اتنا بڑا امتحان اللہ لیتا ہے یعنی تیس قسم کی امتحانات کے بعد اللہ نے کہہ دیا انی جائلوں کا لنہ سے امامہ میں آپ کو اب پوری انسانیت کے لیے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں کالا وہ منظریت حضرت ابراہیم خوش ہو گئے سارے چونکہ امتحان ساری کی یعنی کیا ہے گریجویشن ہو گئی نا سارے امتحانات کے چونکہ جب بھی بچوں کی گریجویشن ہوتی خوش ہوتے ہیں وہ ساری خستگی گریجویشن کے بعد دور ہو جائے کرتی ہے حضرت ابراہیم کی جب گریجویشن ہوئی امامت کی تو خوش ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا قالا و منظریتی یا اللہ یہ جو اہدہ امامت ہے یہ منزل امامت ہے یہ منصب امامت ہے کیا یہ میری ضروریت میں سے بھی ہوگا قالا لا یا نالو احدث ظالمین یہ آپ کی ضروریت میں سے ضرور ہوگا لیکن جو ظالم ہے اس کو یہ میرا اہد نہیں پہنچ سکتا ہے یعنی امامت کیا ہے اہد پروردگار ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے ظالم کوئی بھی ہے زندگی کے کسی شعبہ میں زندگی کے کسی حصے میں زندگی کے کسی سٹیج میں بھی اگر اس نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو اہدہ امامت کا لائق نہیں دوسروں کو اوپر ظلم کیا ہے تو وہ منزل امامت میں نہیں آسکتا آپ جب آپ نے دیکھا کہ ظالم ان لنفس ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ظالم ان لغیر ہی دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والا وہ کبھی انسانوں کا امام نہیں بن سکتا ہے اللہ کا امام نہیں بن سکتا ہے چونکہ یہ امامت اہد پروردگار ہے کسی نے بھی کسی حالت میں ظلم کیا بچپن ہو یا لڑکپن ہو جوانی ہو یا بڑھاپا ہو پہلی زندگی ہو یا آخری زندگی ہو وسط حال ہو جس زندگی کے شعبے میں اس نے جس زندگی کے عالم میں اس نے ظلم کیا ہے وہ اہدائی امامت پہ نہیں آ سکتا ہے اب جب اہدائی امامت پہ ظالم کوئی بھی ہے اور قرآن نے بھی کہہ دیا ہے یاد رکھنا شرک کیا ہے بہت بڑا ظلم ہے تو اگر کسی نے شرک کیا ہے زندگی کے کسی حصے میں بھی کسی بد کے سامنے اس نے سیدہ کیا ہے کسی بد کی اس نے عبادت کی ہے کسی بد کو اس نے خدا اور اپنا معبود بنایا ہے وہ ٹھیک ہے جتنا بڑے عبادت گزار بن جائے لیکن امام نہیں بن سکتا ہے امام کے لئے شرط یہ ہے لا ينالو عہد الظالمین کہ یہ میرا اہد یہ میرا پرومیس ہے یہ امامت کیا ہے یہ میرا اہد ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو امامت کا اہدہ ملا وہ بھی امتحان کے بعد ہے امتحان کے بعد اور امتحان اللہ لیتا ہے اسی ولایت کا بھی امتحان لیتا ہے امامت کا امتحان دیا کرتا ہے اور ولایت کے درجے پہ اسی وجہ سے ہے میرے مولا اور فرماتے ہیں اس کے بعد پہلا فرمائے کہ ظالم کے لیے یہ عدب ہے ظالم کے لیے سزا کے طور پر ہے ظالم کے لیے یہ اقعاد کے طور پر ہے یا اللہ جو بلائیں مسیبتیں ٹیسٹ اور ٹرائل اور مشقعات مشکلیں اجاد کرتا ہے ظالمین کے لیے یہ ان کے لیے سزا کے طور پر ہے ان کے لیے پنشمنٹ کے طور پر ہے ان کے لیے عذاب کے طور پر ہے لیکن مومن کے لیے کیا ہوتا ہے مومن کے لیے مسیبتیں آتی ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے کرتا ہے مومن کے لیے مسیبتیں آتی ہیں اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے مومن کے لیے مسئیبتیں آتی ہیں اللہ اس کے لیے درجات جو بہشت کے ہیں انہیں بڑھا دیا کرتا ہے اور انبیاء کے لیے انبیاء کے لیے جو مشکلات آتی ہیں جو شدائد آتے ہیں جو مسائب آتے ہیں ان کی ترقی درجات کا ذریعہ بنتے ہیں اس وجہ سے کہ انبیاء معصوم ہیں انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اس وجہ سے اللہ نے انہیں ہر قسم کے گناہ اور اسیان سے پاک رکھا ہے انہیں محفوظ رکھا ہے کوئی گناہ کوئی اسیان کوئی نسیان انبیاء علیہ السلام سے سرزد یا اس کے وہ مرتقب نہیں ہوا کرتے ہیں سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور اس کے بعد برماتے ہیں کہ جب یہ امتحان آتا ہے اولیاء خدا کے لیے اولیاء خدا کے لیے کرامت بن جا دیا کرتا ہے جو ظالم ہیں مستقبر ہیں ظالمین ہیں ایروگنٹ ہیں ان کے لیے یہ عذاب ہے مؤمنین کے لیے یہ کیا ہے ان کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے انبیاء کے لیے ان کی درجات کی بلندی کے لیے جا رہا ہے اور اولیاء خدا کے لیے قرامت بن رہا ہے امتحان ان کے لیے بھی آیا کرتے ہیں ان کے لیے بھی امتحان اس درجہ تک پہنچتے ہیں اولیاء خدا کے لیے ان کے لیے جو امتحان ہوا کرتا ہے ایک ایک امتحان بلکہ وہ اپنی ہر چیز کو امتحان شمار کرتے ہیں اللہ نے انہیں فضل دیا ہے تو کہتے ہیں یہ امتحان ہے اللہ نے انہیں ولایت تکوینی عطا کی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی امتحان ہے یہ بھی اللہ چاہتا ہے کہ امتحان لے لے آپ نے دیکھا واقعہ بہت معروف اور بہت آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ کیا ہے قرآن کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا ایک تو یہ ہے کہ علم کتاب جس کے پاس یہ واقعہ بہت مشہور ہے آصف بن برخیہ ہے اور ان کے سامنے جب یہ واقعہ پیش ہو گیا خود ہو جب پرندہ آیا حضرت سلمان نے کہا کہ اچھا یہ لیٹا ہے ابھی میں اس قرآن سے پوچھتا ہوں اسے میں سزا دوں گا سخت قسم کی سزا دوں گا ایسا مجھے حضرت نے کہا کہ نہیں آپ مجھے سزا د میں لیٹ اس وجہ سے ہو گئے کہ میں نے دیکھا ایک بستی میں کہ جہاں پہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے سورہ چاند ستاروں کی لوگ عبادت کر رہے ہیں کہا اچھا اور وہاں پہ ایک بہت بڑا تخت ہے جس کا نام تخت بالقیس ہے اور اس تخت بالقیس کے جو ستر گاز لمبا چوڑا جس کا طول اور عرض بتایا گیا تو حضرت سلمان نے کہا کہ کون ہے کہ جو تخت بالقیس کو لے کر آیا پال افریتو من الجن تو جنوں کو جو بڑا تھا سردھار اس نے کہا کہ میں یہ آپ کی میٹنگ ختم نہیں ہوگی آپ دیکھیں ولایت کی منازل جب آتی ہیں ولایت کی منازل میں آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں ولایت کی منازل میں بھی فرق ہے ولایت کی منازل میں بھی درجات ہیں جو افریت تھا جنوں کا ان نے کہا کہ میں آپ کی یہ سٹنگ ختم ہونے سے پہلے آپ کی میٹنگ ختم ہونے سے پہلے آپ کا یہ جلسہ ختم ہونے سے پہلے آپ کا یہ اجلاس تمام ہونے سے پہلے میں لیکن حضرت سلمان نے کہا نہیں یہ دیر ہے تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے کہ جن کے پاس ذرہ امتحان جن کے پاس تھوڑا سا علم کتاب تھا علم کتاب تھا جن کے پاس مختصر سا انہیں نے کہا میں استخت بلکیس کو آپ کی طرف لے کر آوں گا آپ کی طرف میں لے کر آنگا طرف ہوگا آپ یعنی پلک چپکنے سے پہلے میں آپ تک یہ تخت بلکیس پہنچا دوں گا اب سوچنے کی بات ہے یہاں پہ انسان ٹھیک ہے اس کو اگر دیکھنا چاہتا ہے چوبیس سو کلومیٹر قارب کو جا فلسطین کو جا یہ کہاں کہاں کہ چوبیس سو کلومیٹر چشم زدن سے پہلے تخت بلکیس کو یعنی ولی خدا میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے ولی خدا میں اللہ نے یہ قدرت دی ہے یہ طاقتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں لیکن اللہ اپنے ولی خدا کو عطا کیا کرتا ہے جس طرح حضرت سلیمان کے لیے ہے کہ ساری طاقتوں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا وہ ہواوں پہ چلتے تھے رخاہاں بہت آرام آرام کے ساتھ اور اللہ نے کہا کہ یہ ساری ہم نے نعمتیں آپ کو دین ہیں یہ سارے ہم نے احسانات آپ پر کیے ہیں فامنو نور امسک آپ کی مرضی ہے اپنے پاس رکھیں دوسروں کو وضیعت کر دیں فامنو نور امسک اسی طرح یہ وسیعہ حضرت سلیمان ہے عاصف بن برخیہ ان میں اللہ نے وہ طاقت رکھی کہا کہ میں اس کو تخت بلکیس کو چشم زدن سے پہلے لے کر آوں گا فَلَمَّا رَآَهُ مُسْتَقِرًا جب حضرت سلیمان نے دیکھا کہ اپنے پاس اندہو اپنے پاس جب دیکھا تو کیا کہا قَالَ حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے یعنی کیا ہے کہ ولایت کو فضل پروردگار شمار کیا گیا یہ جو تکوین کے ذریعے تصرف کیا گیا اسے کیا کیا اسے فضل پروردگار شمار کیا اور اس کے بعد کیا کہا لِيَبْلُوَنِ اللہ مجھ پہ امتحان لیتا ہے یعنی یہ بھی امتحان ہے یہ بھی امتحان ہے ولایت تکوینی بھی امتحان کس انوار کے ساتھ یہ ولی خدا کہا کہا پہ پہ پہنچ جاتے ہیں لِيَبْلُوَنِ تاکہ اللہ مجھ سے امتحان لے آشکر آم اکفر کہ میں کیا اس کے شکر ادا کرتا ہوں یا اس کے شکر ادا نہیں کرتا ہوں یعنی منزل منزل امتحان کو ولی خدا کس نگاہ سے دیکھا کرتا ہے جس کے پاس علم کا اتنا علم کہ کتاب خدا میں سے مختصر سا علم ذرہ سا علم ہے کہ اس میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ چشم زدن سے پہلے طاقت بلکیس کو لے کر آئے لیکن جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے من عندہو علم الكتاب کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس کی طاقت کا کور اندازہ لگا سکتا ہے وہی تو ہے کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو اثر تک کھینج کے لے کر آتا ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب اسی وجہ سے اقبال نے میں کہا ہے کہ ہم بوت اور آپ اسے مانتے ہیں باؤز گردان نجز مغرب آفتاد کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو اثر تک کھینج کے لائے ہم اسے بوت اور آپ کہتے ہیں جس کے پاس کتاب کا کل علم ہوا کرتا ہے وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا کرتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلو نی سلو نی ان کتاب اللہ مجھ سے پوچھو کتاب خدا کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی یہ دن کے وقت نازل ہوئی یا رات کے وقت نازل ہوئی یہ سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی مجھ سے پوچھو کتاب خدا کے بارے میں مجھ سے پوچھو آسمانوں کے رستوں کے بارے میں خدا کی قسم علی ابن ابی طالب ان زمینوں کے رستوں سے آسمانوں کے رستے بہت اچھا جانتا ہے کیا ہے ولی خدا میں اللہ نے وہ طاقت دی حضرت سلمان نے کہا کہ حاضر میں فضل ربی یہ میرے پروردگار کا فضل ہے اور وہ جی چاہتا یہ ہے لیابلوانی وہ میرا امتحان لے رہا ہے اشکر ام اکفور کہ کیا میں اس کو شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ کے اولیاء نے ہمیشہ یہ بات ثابت کر دی ہے امتحان ان پہ بھی آئے کرتا ہے امتحان اس انداز کے ساتھ آتا ہے کہ اگر ہر ایک جو امتحان کے مراحل ہیں اس میں فرماتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی ومن شکرف انما یشکرو لنفس جو بھی انسان شکر کرتا ہے شکر کرتا ہے تینک فولنس کی منزل براتا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے اپنا شکر ادا کرتا ہے یہ سارے کسی آر ریوارڈ اسے پھر نصیب ہوگا اس وجہ سے کہ شکر خدا کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے این شکر تم لازیدنکم تم شکر خدا کیا کرو اللہ کیا کرے گا تم پہ اور زیادہ نعمتیں کرے گا اور زیادہ تمہیں نعمتوں سے نوازے گا اگر تم کفران نعمت کروگے تو کفران نعمت پھر یاد رکھنا میرا عذاب عذاب بڑا سخت ہے اور یہاں فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّا رَبِّ غَنِيٌّنْ قَرِيمٌ یاد رکھو اگر کوئی کفران نعمت کیا کرتا ہے تو اللہ تو غنی ہے اللہ کریم ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے تم جیزیں لیکن تم اپنا فائدہ ہو اپنا فائدہ چھوڑ رہے ہو اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ نے یہ کتنی نعمتیں دی اور اللہ نے کتنے امتحان لیے مومن پہ جب امتحان آ جائے تو مومن ہمیشہ شکر خدا کرے پروردگار تُو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے اس قابل سمجھا کہ تُو میرا امتحان لے رہا ہے اس وجہ سے کہ جب تک قابلیت نہیں ہوا کرتی ہے اس وقت انسان مرحلے مرحلے امتحان منہی جاتا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی مثال اس طرح جو کے دو پلڑوں جیسی ہے کہ جون جون اس میں امتحان جون جون اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اسی طرح اس کے ایمان میں بھی اسی طرح اس کے ایمان جون جون بڑھتا جاتا ہے اس کے امتحان میں بھی اسی طرح اضافہ ہوتا جاتا ہے کل ما زید فی ایمان ہے جون جون اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے زید فی بلائے اس کے اوپر ٹیسٹ ایو ٹرائل اس کے اوپر شدائد اور مسائب آ جاتے ہیں اس وجہ سے اللہ چاہتا ہے اسے اور اپنے قریب لے کر آئے اور اپنے قریب لے کر آئے اور جس طرح روایات متعدد ہیں اِزَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ جب اللہ کسی قوم پہ خیر چاہتا ہے تو اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اسے اس پہ امتحان لینا شروع کر دیتا ہے یا دوسری ہے مَنْ اَحَبَّ مَا اَحَبَّ اللَّهُ قوم ابتلاہم اللہ جس قوم کو اچھا شمار کرتا ہے محبوب شمار کرتا ہے جس قوم کو پسند کیا کرتا ہے جس قوم سے محبت کرتا ہے اللہ اس قوم پہ آزمائشیں لاتا ہے یہ مکتب احلِ بیت کی پروردہ قوم اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ ٹیسٹ آتے رہتے ہیں ان پہ ٹرائل آتے رہتے ہیں ان پہ امتحان آیا کرتے ہیں کس قسم کے ان پہ آپ نے دیکھا امتحانات کے اگر ان کی ایک ایک اس امتحان کے اگر سلسلے کو دیکھا جائے کس کس امتحان سے یہ گزرے ہیں امتحان اس انداز کے ساتھ لوگوں نے کوشش کی گئے ہیں پانچ سو سال تک بن ہمیہ نے کوشش کی ہے تاکہ انہیں درِ عری سے دور کر دیا جائے تاکہ انہیں درِ زہرہ سلام اللہ علیہہ سے دور کر دیا جائے تاکہ انہیں درِ اہلِ بیت سے دور کر دیا جائے انہیں قتل کیا گیا انہیں مارا گیا انہیں شہید کیا گیا لیکن کیا ہے تاریخ یہ بات بتاتی ہے پانچ سو سال تک مسلسل بن ہمیہ کی یہ کوشش رہی آج اگر زمانے کی یہ تکفیری چاہیں اور آ کر کہیں کہ انہیں درِ اہلِ بیت سے دور یہ اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ ہیں اس وجہ سے مارا جا رہا ہے یہ مکتبِ اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں نہیں پانچ سو سال تک جب مسلسل کوشش کی گئی تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ انہوں نے اپنا گھر تو چھوڑ دیا اہلِ بیت کے گھر کو نہیں چھوڑا یا علی یا حسین کی صدائیں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں لبیک یا حسین اور لبیک یا علی لبیک یا زہرہ یہ جو آج بھی لبیک یا زینب کی صدایں آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں یہ ان کے رگ و ریشے میں اللہ نے اس ولایت کے جذبوں کے ساتھ اس وجہ سے کہ ان کی تینت میں جس طرح مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا خولکو من فاضل تینتنا ہمارے شیعہ ہماری اس فاضل تینت سے خلق ہوئے ہیں ان کا محزاج ہمارے ساتھ ہے ان کی ڈیزائننگ ہمارے ساتھ ہے ان کی تقدیر ہمارے ساتھ ہے ان کا مقدر ہمارے ساتھ ہے قیامت میں میں یہ ہم جوار ہوں گے اہلِ بیت علیہ السلام کے اس وجہ سے کہ جانا تو ہے ہی انسان جی جی کر انسان کا ہر سانس اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بڑھ رہا ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہیں ان کی تینت ہمارے اس مزاج کے ساتھ اللہ نے فٹ کر دی ہے جب یہ دیکھتے ہیں ہم خوش ہیں تو یہ خوش ہو جائے کرتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں ہم دکھی ہیں ہم غم زدہ ہیں تو یہ غم زدہ ہو جائے کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی ڈیزائنگ اس طرح کی ہے ان کو اللہ نے اس انداز کے ساتھ خلق کیا ہے ان کی خلقت ہمارے مزاج کے عین مطابق ہے اسی وجہ سے ہے کہ جب بھی نام آتا ہے نام آتا ہے اہلِ بیت کا نام آتا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے زہرہ مرضی سلام اللہ علیہ کا اس وجہ سے کہ ہم سارے اپنے غم لے کر چلے جاتے ہیں درِ سیدہ پر اس وجہ سے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ مرکز ہیں اس لحاظ کے ساتھ بھی مرکز ہیں مرکزِ اسمت بھی ہیں اور مرکز بن رہی ہیں اتصال پیدا کرتی ہیں نبوت اور ولایت اور امامت کے درمیان ولایت اور امامت اور نبوت کے درمیان جو نکتے اتصال اور اتصال کنیکشن پیدا کرنے والی ذات ہے اس سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے اس وجہ سے کہ جسے سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت مل جائے یا ان کا ذکر مل جائے یا ان کا توصل مل جائے یا ان کی شفا مل جائے یا انسان اپنی دعاوں کو اس منزل تک لے جائے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا ایسی ہے کہ جو امیر المومنین بھی اس دعا کو مانتے ہیں اور یہ دعا ایسی ہے کہ پیغمبر کے ہاں بھی رد نہیں ہوتی ہے یہ دعا ایسی ہے کہ جو حسنین شریفین کے ہاں دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے میرے آقا گیار میں آقا فرماتے ہیں دیکھو یاد رکھو ہم سارے خلائق پر ساری مخلوقات پر ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں لیکن یاد رکھنا ہے اس بات کو ہم سب اہل بیت پر ہماری جدہ فاطمہ زہرہ ہم سب پر حجت ہیں یعنی دلیل آپ نے دیکھی ہے کہ سارے کا سارا نظام امامت جو چل رہا ہے وبیم نہیں روز کلورا وبیوجود ہی سبتت الارض و السما یا آقا ہم آپ کی وجود اقتصے یہ رزق و روزی یعنی امامت کے صدقے میں اللہ یہ نعمت برسا رہا ہے امامت کس کے صدقے میں ہے فاطمہ زہرہ سلام اللہ رہا کے صدقے میں ہے اس لئے بیوی نے بڑے بڑے دکھ دیکھے ہیں بڑے بڑے مسائب دیکھے ہیں بڑے بڑے شدائع دیکھے ہیں بڑے بڑے امتحان دیکھے ہیں ان امتحانوں میں سے کس کس کو انسان یاد کرے کیا اس امتحان کو یاد کرے کہ جو درو دیوار کے درمیان تھی یا اس امتحان کو یاد کرے کہ جب انسار کے مجمع میں رویا کرتی تھی یا اس امتحان کو یاد کرے جب مہاجرین کے درمیان خطاب کر رہی تھی یا اس امتحان کو یاد کیا جائے کہ جب وہ مسجد میں گئی تھی خطبہ مسجد پڑھ رہی تھی اس امتحان کو یاد کیا جائے جب وہ خطبہ بستر دے رہی تھی جب وہ ہاں بستر پہ ساری ساری مہاجرین اور انصار کو یہ خطبہ دے رہی تھی اس امتحان کو یاد کرے جب بنا رہی تھی بابا آپ کہاں ہے یہ تیری زہرہ ہے یا اس امتحان کو یاد کیا جائے کہ جب امیر المؤمنین کو پکار رہی تھی یا اس امتحان کو یاد کیا جائے کہ جب بنا رہی تھی فضا جلدی آؤ میرا محسن شہید ہو گیا ہے یا اس امتحان کو یاد کیا جائے جب یہ پڑھتی تھی صبت علیہ مسائبن لو انہا صبت علیل ایام سرنا لیا لیا بابا آپ کے بعد آپ کی زہرہ پہ کیا کیا امتحان آئے آپ کی زہرہ پہ کیا کیا مسئبتیں آئیں اگر یہ مسئبتیں دنوں پہ آتی دن رات کی صورت اختیار کر جاتے اللہ لعنت اللہ حلقا من ظالمین مسیعلم اللذین ظلموا ایام القلب انقلبون خدایہ بحق محمد و آل محمد ہماری حصہ عبادت کو اپنی بارکا منظور مقول فرما یا اللہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت و جلالت کے باستہ ہماری بہن سستر مرہومہ سیدہ نیر ممتاز پروردگار تو ان کی روح کو شاد فرما انہیں جوار سیدہ سلام اللہ علیہہ نصیب فرما ان کی جملہ گرہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما پروردگار تو انہیں آلہ اللین مجھگا انعیت فرما پروردگار تو انہیں کروڑ کروڑ جنہ نصیب فرما پروردگار تو ان کی ساری فیملی ان کے بچوں کو پروردگار اپنی حفظ و رمان خدایہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے موبنین مومنات مرہوم ہو چکے ہیں بالخصوص محبانیں ہدایت اور ہدایت ٹی وی کے ساتھ جس عنوان کے تحت بھی وہ اپنی محبتیں کرتے تھے دامیں درہمیں سخنیں پروردگار ان سب کو جوار معصومین مجھگہ انعیت فرما پروردگار ان کے لوہیکین کو سبر جمیل انعیت فرما اور بالخصوص ہماری مرہومہ سیدہ نیر ممتاز پروردگار ان کی فیملی سید نظیر عباس قاظمی محسن سید احسن سید شجر قاظمی پریشی عزیر پروردگار ان کے گھر میں خیر و حفیت فرما ان کے بچوں کو صحت و سلام دیتا فرما افعاد ولیات سے محفوظ فرما رزق طیب رزق حلال اتا فرما پروردگار دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ازادارہ نصید شہدار اور جہاں جہاں پہ بھی مؤمنین مؤمنات رخصت ہو گئے ہیں عالم برزخ کی طرح پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی ترجات کو بلند فرما جوار اسمت و جوار معصومین نصیب فرما پروردگار ہم سب کے والی وارث امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین مشمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انت السمی العلیم و جاہ محمد و آل اللہ مصول اللہ محمد وآلہ محمد